آپ کا اپنی مدر سے کیسا تعلق تھا اور پھر ماشاء اللہ آپ کا اپنی اولاد سے پھر اولاد کی اولاد سے کیسا دیکھتی ہے اس رشتے کو میرا اپنی مدر کے ساتھ بہت اچھا تعلق میری مدر ایک بہت پاکیزہ بڑی بڑی باوکار عورت ہے اور انہوں نے باڑی ساری زندگی بڑی سٹرگل میں گزاری دو باتیں بڑی پیاری کہیں پاکیزگی بھی اور وقار بھی تو انہوں نے ساری عمر بڑی سٹرگل میں گزاری کیونکہ میرے والد کی ڈیتھ ہو گئی تھی بچ میں چھو بہت چھوٹی تھی میری بیدر بھی ریدر اپنے پیرنٹس کے پاس آگئی ہم نے کمبائن فیملی جوائنٹ فیملی میں میں نے اپنی زندگی گزاری تو میری مدر کا سب کے ساتھ بہت اچھا تعلق تھا بھاگیوں کے ساتھ اپنی پیرنٹس کے ساتھ باتیجے باتیجوں کے ساتھ کیونکہ میں نے اس ماحول میں آنکھ کھول لی اور اس ہی میں رہی تو میرا اپنے سب لوگوں کے ساتھ بہت اچھا تعلق تھا یعنی ماں ایک رول موڈل ہوتی ہے رول موڈل بھیکل میری زندگی میں میرا رول موڈل میری ماں ہی تھی اور میں نے اسی کے ساتھ انہی کے سب نقشے قدم پر چل کے اپنے سسرال میں بھی ریسے ہوئی مریم آپ نے رسول اللہ کیوں نہیں رول موڈل بنایا تب اتنا فہم نہیں تھا صحیح تب اتنا فہم نہیں تھا الحمدللہ جب سے میں نور آئی ہو میرا بہت زیادہ گہرہ تعلق ہو گیا اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ السلام کے ساتھ اب ہر چیز کو انہی کے ساتھ ریٹ سکتی ہوں ماشاءاللہ الحمدللہ اب یہ ہے کہ میری والدہ کافی ایجڈ ہے اس وقت میرے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی دو سال پہلے تو بہت ان کی فیل کرتی ہیں اور بہت روتی ہیں میری کوشش ہوتی ہے میں جتنی ان کی خدمت کر سکوں جتنا ان کو اپنے پاس لا سکوں اپنے دے سکوں تو میں ان کو لاتی ہوں اور ان کی خدمت کرتی ہوں الحمدللہ یہ بھی بہت خوش نصیبی ہے اور اس ایج میں جا کے وہ حیات ہے آپ کیسی ماں ہیں کوشش تو کرتی ہوں اچھی ماں بنو اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق بھی دی اتنا فہم نہیں تھا لیکن پھر بھی ہم اس کے ایک اسلامی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں نماز روزہ کی پابندی بقائیت میں کہ سنت کے مطابق نہیں بھی اتنا زیادہ کرتے تھے جتنا فہم نہیں تھا جو گئے اس لیے لیکن پھر بھی بہت پابندی تھی تو اپنے بچوں کو بھی وہی سکھانے کی کوشش کی اماری امام کتنا چینج آیا ہے یعنی گھرانے میں بچوں میں اللہ کے ساتھ بہت تعلق قائم ہو گیا بچوں کا بھی کیونکہ ہر بات میں اگر کوئی پریشان ہوتے ہیں یا کچھ ہوتا ہے تو یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے ہیں اور یہ تب ہی ہوتا ہے جب ماں کا تعلق جی جی بالکل یہ بہت اچھی اگزمپل ہیں لوگ کہتے ہیں کہ اچھا بچے چھوٹے تھے تربیت کر لیتے بڑے ہوتے تو پھر ہم کس طرح سے یعنی بڑے ہونے کے بعد ان کی اپنی آزاد زندگی اب کیا کریں لیکن انہوں نے بڑے ہو کے بھی اس فریضے کو جتنی اندگی سے نبھایا ماشاءاللہ اور جس طرح سے اپنے بچوں کو وقت دیا اچھا میں اتنا ٹائم نہیں دیتے تھے نا بچوں کو وہ صرف اپنے بیسنس کی طرف تھے تو میرا بچوں کے ساتھ بہت افیلیشن تھی ہم بیٹھتے تھے ڈسکس کرتے تھے آپس میں سارے دن کی شیئرنگ کرتے تھے بیٹے بہت کم بیٹھتے ہیں بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے کہ کمیونکیشن گیپ نہیں ہونا چاہیے